بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان حجاب کا ہوسٹ محمد وقاص جیتن بھی بین بھائی دیکھ رہے چینل پر نایت اس کو لازم سبسکرم کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں کمیٹس کرنا بھی بالکل نہیں بھولنا اور لائک بھی ساتھ ساتھ ٹھوک دیا کریں تو آج کی ویڈیو میں جو بات ہوگی ناظرین وہ ہوگی کے پی کے اندر ٹیل پی کی جو پوزیشن ہے اور اس حکام پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ تحریکیں صاف پارلی مینٹینیا پتہ نہیں یہ کیا لازے یہ تو میری زبان پر بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہا تو یہ تمام چیزیں اور کے پی کے اندر ٹیل پی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو رہے یا اسٹیبلشمنٹ معاہ پر کیا چیزیں چاہتی ہے یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سن سکیں گے جان سکیں گے تو چلتے بھی نا ٹائم کو ویسٹ کی اپنے ٹاپے کی طرف اور سب سے پہلی بات کہ بہت سے لوگ جنہوں وہ مجھے کومنٹس کرتے ہیں وہ کہاں سے بھئی کیا آلیں ٹھیک ہے تو میں الحمدللہ ٹھیک ہوں شہد بھئی ہو گئے اور بھی بہت سے بھائی ہیں جن کا نام تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنے آپ کیسے آپ بھی ٹھیک ہوں گے امید ہے تو سب سے پہلی بات ناظرین کے کے پی کے اندر یعنی ٹیل ٹیل پی کو سند اسمبلی کے اندر جو پچھلی مرتبہ نشستیں دی گئی دوتی وہ نشستیں ایک ٹیسٹ تھا کہ ٹیل پی کے جو لوگ ہیں جو ایم پی ایز ہے وہ کیس طرح سے جانا وہ کور کرتے ہیں اپنے اپنے ایریے کو باقی کا تو ہمیں علم نہیں لیکن مفتی قاصل فقری صاحب وہ ہائیلائٹ رہے اس کو پورا پاکستان سلطہ تھا اور میڈیا کوریج بھی ملتی رہی دوسرا ایک سنبرو صاحب ہوا کرتے تھے وہ ٹیل پی کے اہم ترین یعنی رہنماء تھی اہم ترین رہنماء کہتے ہیں وہ ایم پی اے تھے سمرو صاحب ان کی جو دوستی تھی وہ رضی حسینی صاحب کے ساتھ تھی یہ میں اہم بات کرنے جاروں تھوڑا اس پر توجہ کیجئے گا سمرو صاحب کی دوستی تھی رضی حسینی صاحب کے ساتھ یعنی جا بھی مشکل ٹیم ہے یا اگر پارلیمنٹ کے اندر یعنی سند اسمبلی کے اندر بولے تو قاسم فقری صاحب نہ بولے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بولا سمرو صاحب جو تھے وہ خموش ہی رہتے تھے ان کا نہ کوئی حلقے کے حوالے سے میں معلوم ہے کہ وہ کس حلقے سے تھے بہت میں یہ معلوم تھا کہ یہ بھی ٹیل پی کے جو ہیں وہ ایم پی اے تھے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا وہ کسی کو کوئی علم نہیں ہاں وہ رضی حسینی صاحب کے بہتی قریبی تھی ابھی ایک منت دو منت پہلے جب یہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی تھی اس اسمبلی کی جو ٹارمز تھی جو میاز تھی جو مدت تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی کس کے ساتھ رضی حسینی صاحب کے ساتھ اور رضی حسینی صاحب نے اس کے بعد جو تھا وہ اپنا فیصلہ کیا کہ وہ جا رہے ہیں ایم میں اب کیا سمرو صاحب جائیں گی کیونکہ سمرو صاحب کو ہم نے اس پر بھی نہیں دیکھا کہیں پر میں نہیں دیکھا رہا اس طرح سے تحریک الابعہ پاکستان کا یہ جو ایم پی ہے یہ اس ماتبہ ٹی ایل پی کی نشیت سے الیکشن لڑتا ہوا نظر نہیں ہے باکہ وہ ان کے اپنی مرضی ہے وہ پارٹی کا ڈسین ہے کہ پارٹی ان کو ٹکٹ جاری کرتی ہے نہیں کرتی یا ان کا مشکل وقت میں تحریک الابعہ پاکستان ان کے والے سے کیا کردار آئے وہ بھی پارٹی جائیں کیونکہ پارٹی کے جو اوپر بیٹھوئے لوگ ہیں جو ہیڈ ہے جو انترین رہنمائے وہ جیسے نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ہم نے ہم جو نیچے بیٹھوئے لوگ ہیں یا نیچے کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ ان کا اپنا سواب دیتے ہیں یعنی ہمارا کام ہے ہم نے وہ چیز ہائیلیٹ کرنی ہے وہ ہم نے ہائیلیٹ کرنا ہے اور کارکردگی جو پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر جو انہوں نے دکھائی اس کو ہم نے بیان کرنا ہے اور اس طرح سے سمرو صاحب کی اسمبلی کے اندر بھی اور ہلکے کے اندر بھی اس طرح کی کارکردگی اچھی نہیں رہی کوئی ایسے اختلاف کر رہاں سمرو صاحب اختلاف کر سکتے ہیں اگر وہ اس حوالے سے اپنا بیان بھی دینا چاہے یا انٹرویو بھی دینا چاہے تو یہ پلیٹ فرم حاضر ہے ان کے لیے وہ دے سکتے ہیں ان کا جو موقع پہ وہ لیا جائے گا ہر صورت میں لیا جائے گا تو اس کے بعد ناظرین دوسری اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ ابھی جو استحقام پاکستان پارٹی بھی مرض وجود میں پی ٹی 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 اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف پارلیمنٹینیر مرض وجود میں جس کے جو ہیٹ ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہے وہ کسی طور میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے وزیر دفاع بھی رہے جس کو اگر ایک فونک بھی ماری جائے تو وہ یوں 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 جس طرح سے یہ پنسل ہو رہی ہے ایسا ہونا شروع ہو جائیں گے جس طرح سے وہ کھجور کا جو ہے یا درافت کے تنے وغیرے شاخے وغیرے جب آن دی آتی ہے تو ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائے ہیں تو وہ اس طرح سے ان کی صحت تھی لیکن تھے وہ پاکستان کے وزیر دفاع اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا کیا ہے تحریک انصاف سے تحریک انصاف پارلیمنٹینیر بنا کر دی ہے اب وہ اس کے ہیڈ نے اور کے پی کے اندر جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے یا بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان اس مرتبہ کے پی کے سے اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو امید ہوا رہے ہیں جو کینن ڈیٹ ہیں ان کو کے پی کے کی اسمبلی میں پہنچانے تک کمیاب ہو جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ کمیاب ہو جائے گی ان میں سے ٹی ایل پی کے مرکزی رہنما ڈاکت شفیق امینی صاحب جو ہیں ان کو ایسے سمجھ لیں آپ یقین کر لیں کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے کہاں پر ہوں گے وہ کے پی کے اندر ہوں گے اور وہ اپوزیشن کا اہم ترین جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے یہ اگر زندگی رہی بات زندگی کی ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا اس کی ریزر اس کی وجہات کیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس وقت کہ کے پی کے اندر مولانا فضلو رحمان صاحب ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ان کی جماعتیں ہیں اور اس تحقام پاکستان پارلٹی کا وہاں پر کوئی کردار رہی ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹینئر بنیے یہ آپس میں مل کر حکومت بنائیں جب یہ آپس میں مل کر حکومت بنائیں گی تو یاد رکھئے ان کے مدد مقابل یا ان کے مخالف اگر پوزیشن کا کردار ادا پارلٹی کر رہی ہوگی کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ تحریک لبائک پاکستان ہو گئی اس کی معنی آپ کو وجہ بتائیے کیونکہ پرویز خٹک صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپس میں اتحاد کر کے الہاق کر کے اور ایک دو اور بھی یہ چھوٹی موٹی جماعتیں وہ ولی صاحب والی اور بھی بہت سی ہیں وہ آپس میں یہ اتحاد کر کے یہ بنا جائیں گے اپنی حکومت اور وہاں پر جو آپ کو پوزیشن کی بینچو میں نظر آتے ہوئے لوگ دیکھنے کو ملیں گے وہ ہوں گے تیل پی کے اور ان میں سے جو اپوزیشن کا جو کردار عدا کیا جائے گا ان میں سے جو پوزیشن لیڈر ہوں گے وہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہوں گے یہ کبھی امکان ہے کبھی امکان ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو کے پی کے کی بزارت اعلیٰ کی کسی ہے وہ ان کے پاس رہی اور تحریکے انصاف پاریمنٹیننٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہی تو ان کو آپس میں کیا کرائے جائے گے ان کا الہاق اسٹیبلشمنٹ کرا لے گی اور الہاق اس طرح سے ہوگا کہ اڑھائی سال جو ہے نا وہ پہلے کے پی کے اندر اپنا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کر لے گی اور دوسرے اڑھائی سال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ کر لے گی یہ ان کا آپس کرنے جو نا وہ ایک معیدہ ہونے جا رہا ہے یہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد کیونکہ پہلے یہ عوام کو بے وقوع بنائیں گے عوام کے درمیان جو نے محاطہ پائی لڑائی مار اٹھائی یہ تمام چیزیں کروا کرو کے بندے شمد مرواز شروع کر یہ اس کے بعد ان کو الیکشن میں لے جائیں گے الیکشن میں یہ ایک دوسرے کے خلاف گالیاں اور اس طرح کے الفاظ کہیں گے اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا جب حکومت بنانے کی باری آئے گی تو یہ ایک ہی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ابتدار کی جو چمچی ہوگی وہ ان کے موں میں ہوگی اور اس طرح یہ انجوائے کرے گا یہ وہ ساری کے ساری حقیقت اور اس میں ٹی ایل پی کا جو کردار ہے وہ اہم ترین ہونے جائے اور ٹی ایل پی اس میں اپوزیشن کا کردار کرے گی اور اس کے بعد آنے والا جو دور ہوگا وہ ٹی ایل پی کا ہی سٹارٹ ہو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو ایک دوسرے کو الیکشن کے اندر الیکشن کمپین میں گالیاں دے رہے ہوں گے اس کے بعد جب وہ ایک ہی بینچ پر بیٹھ کرے گی پرشیوں پر بیٹھ کر ایک ہی کی بینٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے قصیدے گا رہے ہوں گے تو عوام ان کو دکھ چکی ہوگی اور یہ عوام کے نگاہوں میں ننگے ہو چکے ہوں گے اور پھر عوام کے سامنے کوئی خالص سودہ بیچنے والی جماعت بچے گی یا ان کو نظر خالص سودہ بیچنے والے لوگ نظر آئیں گے تو وہ ٹی ایل پی کے لوگ ہوں گے تو یہ اس وقت عوام کی مجبوری نہیں عوام کا ٹی ایل پی اعتماد بان چکی ہوگی مجبوری اور چیز ہوتی ہے مجبوری کیا ہوتی ہے جب مشکل کہیم آتا ہے تو بندہ اپنے دشمن سے بھی مجبور ہو کر کیا کرتا ہے بھیق مانگ لیتا ہے مدد مانگ لیتا ہے جھوک جاتا ہے کیونکہ وہ مشکل کہیم ہوتا ہے اس کے براغ سے آپ دیکھیں دوسری طرف نگاہ دھوڑائیں تو جس میں اعتماد اعتماد والی جگہ کیا ہوتی ہے کہ آپ مشکل میں ہوں آپ خوشحالی میں ہوں جو بھی آپ کو پر وقت ہو جس شخص کے اوپر جس جماعت کے اوپر آپ کا اعتماد ہوتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے وہ چاہے دن ہو چاہے وہ رات ہو چاہے وہ آنڈھی ہو چاہے وہ طفان ہو اس اعتماد کے اوپر جا کر آپ اس کا جب دروازہ دستک دیتے ہیں تو وہ کٹ کٹ آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ہمیشہ جواب ملتا ہے اور آپ کے مدد بھی کی جاتے وہ ہوگی پیل پر تو یہ وہ تمام رزاں ہیں جو اس وقت چال رہی ہیں اور لوگ آ جا بھی رہے ہیں اور اس طرح سے پرویز کھٹا کے پالت کے در یہ لوگ ہوگے تو اس وقت ٹی ایل پی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ہے بھی جا رہی ہے اور کراچی کے اندر ہو گیا سندھ کے اندر ہو گیا اپنا پنجاب کے اندر ہو گیا اور اسی طرح بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر ٹی ایل پی بہت بڑے سرپرائز دینے والی ہے یہ تھی ناظرین ایمترین اپڈیٹ جو اپنا مجھے شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کیے گا اور مجھے دوم میں جا رکے گا ملتے ہیں اللہ حافظ